موسیقی اعوذ باللہ عن شیفان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈسکور دی ورڈ کے معزز دوستو اسلام علیکم ناظرین اکرام جس دن شیطان اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنی حکم دولی کی بدولت مردود ہوا اسی دن سے وہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا دشمن ہو گیا یہ دشمنی آنن فانن پیدا ہوئی اور اس قدر شدید ہوئی کہ اس ابلیس لائین نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ قسم کھائی کہ وہ رہتی دنیا تک انسان اور اس کی نسل کو ورگلائے گا اور سیدھے راستے سے بھٹکائے گا تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے یہ ثابت کر سکے کہ اس نے جس مخلوق کو احسن التخلیق کہا ہے وہ اس قابل نہیں کہ اللہ کی خلافت اس کو سومپی جائے اپنے دعوے کو سچ ثابت کرنے کے لیے مصروف عمل ہو گیا اور جہاں اس نے اپنی ہی جنس میں سے اپنی حمایتی بنا لیے وہیں اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنے کے لیے پروگرام ترتیب دیا کچھ ہی عرصے میں وہ اپنی شاطرانہ چالوں میں کامیاب ہوا اور بھولے بالے اور اس کے مقابلے میں انتہائی کام عمر اور ناتجربہ کر میاں بیوی کو جنت سے نکالنے میں کامیاب ہو گیا یہ انسانیت کے خلاف اس کی پہلی کامیابی تھی اس کے بعد سے آج تک اس نے اور اس کے چیلوں نے لمحہ بھر کے لیے بھی چین نہیں لیا وہ ایسے لوگوں کا انتخاب کرتا ہے جو اپنی فطری طبیعت کی بدولت اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستوں سے ذرا بھی بھٹک گئے ہوں وہ ان پر فوراں حملہ کرتا ہے ان کو اپنا گرویدہ بنا لیتا ہے اور سیدھے راستے سے ہٹا دیتا ہے شروع دن سے لے کر آج تک اس نے اپنا کام انتہائی انہماک اور چابک دستی سے کیا ہے اور ایک بہت بڑا گروہ اس نے اپنے ہمایتیوں کا تیار کر لیا ہے جو کہ اس کے حکم پر چلتے ہیں اس کے احکامات سے ذرا بھی سرطابی نہیں کرتے شیطان کی آدمیت کو بھٹکانے کی بڑی سازشوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی طرف سے انسان کی رشد و ہدایت کا راستہ کھلا رکھا اور انسانیت کو بھٹکنے سے بچانے کے لیے پیہ در پہ اپنے رسول اور پیغمبر مبوس فرمائے جنہوں نے انسانیت کی اصلاح کی اور آدم کی نسل کو دوبارہ صحیح راستے پر ڈالنے کی کوشش کی اور تعلیم کا احتمام کیا حق و باطل کی یہ کشمہ کش انسانی معاشرے میں انتہائی اہمیت کی حامل رہی ہے وہ تمام عوامل اور چیزیں جن سے انسان ڈرگتا تھا اور جس سے اس کو نقصان پہنچتا تھا جیسے درندے، سامپ، آگ، آسمانی بجلی اور موسم کی شدت وغیرہ یا پھر وہ چیزیں جو انسان کے فائدے کی تھی جیسے گائے، گھنے اور سایہ دار درخت، سورج اور چاند وغیرہ ان کو ابلیس نے انسان کی نظروں میں بڑی اہمیت دلائی اور ان کی پوجہ کروانے لگا بھولی بھالی انسانیت اس کی چال میں آ گئی اور ان چیزوں کی پرستش کرنے لگی اور آج تک ایک بڑی آبادی ان کی پرستش کرتی چلی آ رہی ہے مگر جیسے جیسے انسانی ذہن ترقی کرتا گیا اور انسانی معاشرے نے اپنے علم، عقل اور تجربے کی بنیاد پر ایسی فرسودہ اور غیر عقلی شہاتوں پر اعتبار کرنا کم کر دیا تو شیطان نے بھی اپنی چال پلٹ دی اور پھر حضرت انسان کو عقلی اور علمی بنیادوں پر پچھارنے کے لیے اپنا پلین ترتیب دیا انسان کو صحیح راستے پر قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالی نے اپنی ہدایت اور اصلاح کا سرچشمہ بھی جاری رکھا اس کے بھیجے ہوئے نمائندے مستقل بنیادوں پر انسان کو سیدھا راستہ دکھاتے رہے اور شیطانی چالوں میں پھنسنے سے بچانے کی کوشش کرتے رہے آج کے دور میں شیطان نے اپنے پیروکاروں کا ایک بڑا گروہ تیار کر رکھا ہے جو اس کے احکامات پر دل و جان سے عمل کرتے ہیں اور اس کے حکم سے سرطابی نہیں کرتے اس نے اپنے پیروکاروں کو مختلف گروہوں میں بانٹ رکھا ہے بظاہر یہ سارے گروہ بے ضرر لگتے ہیں اور انسانیت کی بھلائی کے کام کرتے دکھائی دیتے ہیں مگر ان سب کا مقصد شیطان کی پوجہ اور اس کے احکامات پر عمل کرنا اور کروانا ہوتا ہے جو کہ انسان کو تباہی کی طرف لے جا رہا ہے ناظرین ان تمام گروہوں کا مقصد واضح طور پر یہ نظر آتا ہے کہ ان کے آنے والے بادشاہ تجال کی آمد کا راستہ ہموار ہو جائے اور اس کے ظاہر ہونے سے پہلے ہی دنیا میں اس کی بادشاہت کے اعلان اور قیام کے وقت دنیا کے تمام وسائل ان گروہوں کے قبضے میں ہوں آج کے دور میں جو شیطانی گروہ مسروف عمل ہیں ان میں سے چند مشہور اور ایکٹیو سوسائٹیز یہ ہیں نمبر ایک فری میسن نمبر دو ایلومیناٹی نمبر تین سکل اینڈ بون نمبر چار بوہیمن کلب اور نمبر پانچ قادیانیت وغیرہ ناظرین قرآن مجید فرغان حمید نے نہ صرف یہ کہ اپنے ماننے والوں کے لیے صاف اور واضح الفاظ میں ان گروہوں کی نشاندہی بھی کر دی ہے اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ ان کا طریقہ کر کیا ہے بلکہ ان کے فتنے سے بچنے کی تلقین بھی کی ہے سورت بکرہ کی شروع کی آیات میں ہی اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک ایسے گروہ کا تذکرہ کیا ہے جو اجتماعی طور پر فساد برپا کرتے ہیں اللہ نے ان کے حدف کو بھی ظاہر کر دیا ہے بلکہ ان کے بگڑے ہوئے اعتقادات اور گھنونے ازائم کے علاوہ اپنے حدف کو حاصل کرنے کے طریقہ کار اور ان کے انتظامی دھانچے کے بارے میں بھی اطلاعات فراہم کر دی گئی ہیں اللہ پاک نے تو ان کے سرکردہ لوگوں اور سرگنا کا بھی پتہ بتا دیا ہے مختصرا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ تمام آیات یاجوج ماجوج اور ان کے علاوہ کام کرنے والے دیگر گروہوں کی طرف اشارہ کر رہی ہیں ابلیس نے اپنے پیروکاروں کو یہ ہدایت جاری کر رکھی ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے لوگوں میں گھل مل جایا کرو اور ان کو بھٹکانے اور راستے سے اغوا کر لینے کے لیے ایسے طریقے اپنائے جائیں جن کی مدد سے یہ اپنا مقصد پورا کر سکے ان گروہوں کا سب سے پہلا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے خود کو بھی مومنین میں سے ظاہر کرتے ہیں اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے کا بڑی شدت سے پرچار کرتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید صورت بکرہ آیت آٹھ اور نو میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے اور لوگوں میں سے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائیں حالانکہ وہ مومنین میں سے نہیں وہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں ناظرین آج کے دور میں دیکھا جائے تو قرآن کی اس آیت کی روشنی میں یہ طریقہ کار فری میسن والوں کا ہے یہ گروہ مومنین سے میل جول بھی رکھتا ہے مگر ایمان کی بنیادی جذیات کا مکمل انکار کرتا ہے ان کا خیال ہے کہ عام عوام الناس نے جس ایمان کو اپنایا ہوا ہے ان سے ان کا کوئی سروکار نہیں بلکہ ان کا اپنا مقام عام لوگوں کی نسبت بہت عالی ہے وہ عام لوگوں کو حکارت سے دیکھتے ہیں اور ان کی پیروی کرنے کو بہت برا جانتے ہیں ان کے لئے قرآن جید فرغان حمیر صورت بکرہ آیت 13 میں ارشاد ہوتا ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لائیں جیسے یہ بیوکوف ایمان لائیں یہ روئیہ آج کے دور کی الومیناٹی کا ہے جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ گیان والے اور اللہ کی کائنات کا رازدان سمجھتے ہیں عام لوگوں کو بھیڑ بکریوں سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے اور اپنے آپ کو سب پر ہاوی سمجھتے ہیں ان لوگوں کے دماغ میں شیطانیت اور خباست نے بڑی گہری جڑیں ڈال رکھی ہیں ان کی یہ بیماری ناقابل علاج اس لیے ہے کہ اللہ تعالی نے ان کی اس بیماری میں شدہ سے اضافہ کر دیا ہوا ہے ملاحظہ کریں قرآن مجید اس بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے ان کے دلوں میں مرض ہے پس اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا ہے ان کے دلوں کی بیماری میں الٹی منطق، عجیب و غریب رسوم، جنسی بے قیدیاں وغیرہ شامل ہیں اور یہ سب علامتیں بوہیمن گروپ، سکرل اینڈ بونز گروپ کے کارندوں میں پائی جاتی ہیں ان تمام گروہوں میں یہ بات مشترک ہے کہ وہ اپنے آپ کو سالحین اور ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں یہ جو کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں اسے درست اور اصلاح کا واحد ذریعہ بتاتے ہیں قرآن مجید نے ان کے اسی روئیے کے بارے میں یوں تفسرہ فرمایا ہے سورت بکرا آیت دس اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت برپا کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں خواتین حضرات یہی لوگ تو ہیں جو آج انجیوز کا روپ دھار کر ہمارے اندر دھندراتے بھیر رہے ہیں اور ہماری اصلاح کے لیے ہر وقت کوشہ ہیں ہماری اصلاح ہو رہی ہے یا پھر ہمیں شیطان کے دام میں پھنسایا جا رہا ہے ان گروہوں کے لیڈران وقتاں فوقتاں آپس میں ملاقاتے کرتے ہیں اور اپنی سرگرمیوں سے ایک دوسرے کو آگاہ کرتے ہیں آئندہ کا پروگرام تشکیل دیا جاتا ہے اور اس پر عمل درامت کے لیے لاحے عمل تیار کیا جاتا ہے ان کے اس گھڑ جوڑ کو قرآن پاک یوں بیان فرماتا ہے سورت بکرا آیت چودہ اور جب وہ اپنے شیطان کے ساتھ تنہا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں ان تمام گروہوں کے مقامی لیڈر بھی چھوٹے شیطان اور اپنے سے بڑے شیطان کے ماتحت ہوتے ہیں اور اسی کو ریپورٹ کرتے ہیں اور ان کا سب سے بڑا سرگنا ابلیس لائن ہے جس تک ان میں سے صرف چند کی پہنچ ہے اور اس بات کا پتہ ہمیں قرآن مجید فرغان حمید سورت بکرا آیت چودہ سے چلتا ہے ارشاد باری طالع ہے اور جب یہ اپنے شیطان کی طرف واپس لوٹتے ہیں ناظرین قرآن مجید میں یہ پہلا مقام ہے جہاں شیطان کا ذکر کیا گیا ہے یہ شیطانی تنظیمیں اپنی چالیں کس طرح چلتی ہیں اور اپنی چالوں کو کامیاب بنانے میں کون سے طریقے استعمال کرتے ہیں اور یہ بھی کہ یہ شیطان کس طرح فسادی تنظیموں کو منظم اور متحرک کر کے ان کی قیادت کریں گی انشاءاللہ اس کے بارے میں اس ویڈیو کے دوسرے حصے میں تفصیل سے بات کریں گے کہ آج کے لیے بس کتنا ہی ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو ضرور بسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اور کومنٹس کے صورت میں اپنی رائے دینا مت بھولئے گا اسی ویڈیو کے پارٹ ٹو کے ساتھ بہت جلد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا دوستوں رشتداروں اور گردنوں کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھیے گا اللہ حافظ